السلام علیکم مقاصد شریعہ جسے انگریزی میں ایکسپیڈینس آف شریعہ کہا جاتا ہے یا موٹیو آف شریعہ بھی کہا جاتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ مقاصد شریعہ تو ہوتے کیا ہیں عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ شریعہ کے کسی حکم میں حکمت نہیں ہوتی اور اسلام مخالف جتنے بھی اظہان پائے جاتے ہیں وہ اکثر یہی سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ بھی شریعہ کے کسی حکم میں کوئی ریزن نہیں نظر آتے جبکہ ایکسپیڈینس آف شریعہ بقاعدہ ایک علم ہے جس کے اوپر علماء نے بہت کام کیا مقاصد شریعہ کو منفعات ملی اثرار یا حکمت تشریعی بھی کہا جاتا ہے اس کو مسالے بھی کہا جاتا ہے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ شریعہ کے تمام احکامات کیا کسی نہ کسی غرض کے ساتھ ہی بارد ہوتے رہے اس کا جواب ہے بلکل نہیں شریعہ صرف حکم بارد کرتی ہے اسے ہمیں ماننا ہوتا ہے اور یہی ہم پر لازم ہے اس کی حکمت کیا ہے اس کو بعض علماء نے بازہ کیا ہے کیونکہ اس سے ہمیں دین کو سمجھنے میں زیادہ مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انسان کی شخصیت کو مدنظر رکھ ہر حکم کے پیچھے بہت ساری حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں ان کو جب ہم جان لیتے ہیں تو پھر دین کو ایک کنیکشن میں سمجھ جاتے ہیں اس کے اندر ایک رد محسوس ہوتا ہے اور واقعاً ایک ریزنیبل ریلیجیس پرسپیکٹیو ہمارے سامنے آتا ہے مقاصد شریعت بسکلی تین کٹیگریز میں پائے جاتے ہیں سب سے پہلی کٹیگری کو کہتے ہیں اسینشیل ایکسپیڈینس یعنی یہ وہ مقاصد ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں یعنی شریعت کا حکم جو ہوتا ہے وہ بسکلی حکمت کے اعتبار سے اسی چیز کو فوکس کر رہا ہوتا ہے اس کی پانچ سب ٹائپ سے آئیں جیسا کہ دیفنس آف ریلیجن یعنی دیفنس آف کریڈ جسے ہم حفظ دین کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے حفظ جان جسے انگریزی میں دیفنس آف سول کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے حفظ مال جسے انگریزی میں دیفنس آف ویر یعنی دیفنس آف ٹروف کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے حفظ نسل جسے دیفنس آف جنریشن کہا جاتا ہے شریعت کا حکم جو essential experience کے لیول پر ہوتا ہے وہ ان پانچوں چیزوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے یعنی آپ کو کہیں نہ کہیں ان پانچوں چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ملے یہ جو essential experience ہوتے ہیں ان کو مقاصد ضروریہ کہا جاتا ہے یعنی بہت ضروری مقاصد ہوتا ہے اس کے بعد needed experience ہوتے ہیں جنہیں مسالح حاجیہ کہا جاتا ہے ضرورت سے نچلے لیول پر ہوتی ہیں چیزیں اس کے بعد آتا ہے پرفیکشنل ایکسپیڈینس جسے عام زبان میں مقاصدے یا مسالحہ تحسینیہ کہا جاتا ہے ان تینوں لیولز کو ذرا ڈیپلی سمجھتے ہیں جو ایسنشیل ایکسپیڈینس ہیں اس میں بیسکلی پوزیو لیول پر فرض جیسے چیزیں آتی ہیں اور نیگٹیو میں حرام جیسے چیزیں آتی ہیں اسی طرح جو نیڈیڈ ایکسپیڈینس ہوتے ہیں ان میں باجت اور سنت مقدہ آتے ہیں پوزیو رنک میں اور نیگٹیو رنک بھی آتی ہے مکروہ تحریمی اور مکروہ تنظیب وغیرہ اور جو سب سے لویسٹ لیول ہے جسے پرفیکشنل ایکسپیڈینس کہا جاتا ہے جو مسالحہ تحسینیہ ہے تو پوزیو لیول میں اس میں مستحبات وغیرہ آ جاتے ہیں اور نیگٹیو لیول میں خلاف اولا وغیرہ آ جاتی ہیں چیزیں تحفظ دین سے کیا مراد ہے یعنی ڈیفنس اور پریلیجن سے کیا مراد ہے اس میں سارا کا سارا عقائد کا باب آ جاتا ہے دیگر مونو تیسٹک مائنڈ سیٹ سے ہٹ جاتا ہے اسی طرح ڈیفنس آف سول ہے یعنی انسان کی جان کا تحفظ ہے تو اس میں بھی انسان کو خودکشی کرنے سے یہ اس طرح کی دیگر جو چیزیں انسان کی جان کو نقصان دینے والی ہیں اس سے منع کیا جاتا ہے اس لیول پر آتا ہے ڈیفنس آف ویر یعنی ڈیفنس آف ٹروپ جسے ہم تحفظ مال کہتے ہیں یعنی شریعت کبھی بھی کوئی ایسا حکم نہیں دے گی مقصد انسان کے مال کا تحفظ ہے اس کے بعد تحفظ عقل جسے ہم دیفنس آف انٹلیکٹ کہتے ہیں یعنی انسان کی عقل کے لیے بھی دفاعی نظام منایا ہے شراب حرام اس لیے ہے کہ وہ ہیومن انٹلیکٹ پر افیکٹ کرتی ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے انسان کی عقل پر اور فیصلے کرنے میں انسان غلطی کرتا ہے اور اسی طرح اگر ہم دیفنس آف جنریشن کی بات کریں یعنی تحفظ نسل کی تو شریعت ایسے کسی بھی فیصلے کو پسند نہیں کرتی جو ہیومن جنریشن کو نقصان پہنچائے یا اس کے کردار پر ہی کوئی دھبا لگ جائے مثال اگر پر زنا کو حرام اس لیے کیا گیا کہ وہ ہیومن جنریشن کی تحفظ کے لیے شریعت چاہتی ہے کہ اس کی عقل محفوظ رہے اس کا دین محفوظ رہے اس کی نسل محفوظ رہے اس کا مال اور اس کی جان محفوظ رہے کسی بھی طرح سے اس کو کوئی خطرہ نہ دو تو جو جو چیزیں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے آتی ہیں شریعت یا تو ان کو گھنڈب کر دیتی ہے ان کو حرام قرار دیتی ہے یا جس لیول کی بہت چیزیں ہوتی ہیں ان کو ممنوں قرار دیتی ہے اور جو جو چیزیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں اس اعتبار سے ان کو شریعت علاو کر دیتی ہے تو پتہ چلا کہ شریعت کے مقاسب انسان کی فائدہ کے لیے ہیں بہت سارے مقامات پر قرآن عزیز میں اللہ تعالیٰ اپنے حکم کی ایک حکمت بیان کر دیتا ہے اس علم پر سب سے زیادہ اسٹیبلشت کام امام ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ الغرناطی الشاطبی علی رحمہ نے کیا ہے جن کو امام شاطبی کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی کتاب المعفقات کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس چیز کو واضح کیا ہے لیکن امام غزاری نے بھی اپنی فلسفیانہ بصیرت کے پیش نظر اسی فن کی اہمیت کو واضح کیا ہے اور آج ہم شریعت کے ہر حکم کے پیچھے کی ریزن جو لوجکل ہوتی ہے جان سکتے ہیں اور انہی پانچوں چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز ضرور ہوگی اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو شریعت اسلامی کو دنیا کی تمام قوانین کے اوپر لے جاتی ہے آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ انسانیت میں شریعت جیسی چیز کی مثال نہیں ہوتی اس کے جیسا آٹھ تک کوئی انسان ڈیفنس میکنزم تیار نہیں کر پایا اگر دیکھا جائے تو انسان ان پانچ بیسک ڈیمنشنز ہی کے اندر گھیرا ہوتا ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا آپ کی اس انفرمیٹیو ویڈیو کے بارے میں کیا رہے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہمارے چنل جباد ٹی وی کو ضرور سبسکراب کیجئے اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئے کانسپ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ